السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال سوال یہ ہے کہ ہم قربانی کے لیے جانور خرید کر اپنے علاقے میں لائے تو وہ ایک آدمی کو پسند آ گیا وہ کہتا ہے کہ یہ جانور مجھے بیچ دو اور آپ اپنے لیے دوسرا جانور خرید لو اور اس آدمی کو جانور بیچنے سے ہمیں نفع بھی مل رہا ہے تو کیا ہم وہ جانور بیچ سکتے ہیں بس سوال میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جانور غنی نے قربانی کے لیے خرید آتا یعنی وہ جانور جس پر قربانی واجب ہے غنی ہے اس نے قربانی کے لیے خرید آتا تو اب اس سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم غنی نے قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا اگر وہ اسے بیچنا بیچتا ہے اور اس کی قیمت میں سے کچھ رکم کم کر کے بقیہ دوسرا جانور خریدے تو بیچنا ناجائز ہے اور یہ گناہ گار ہوا اور اس پر توبہ لازم ہے اور بیچائی ہوئی رکم صدقہ کر دے اور اگر اسے بیچ کر اس کے مثل دوسرا جانور لانا چاہتا ہے تو بھی بیچنا مکروع تحریمی اور گناہ ہے ہاں اگر اسے بہتر جانور لانا چاہتا ہے تو بیچنا جائز ہے جب جانور خریدتے وقت دوسرے کو شریک کرنے کی نیت نہ ہو تو اس کے حصے بیچنے کے متعلق دور مختار میں یہ درج ہے کہ اگر جانور خریدتے وقت دوسرے کو شریک کرنے کی نیت کی تو یہ احتساباً صحیح ہے ورنہ شریک کرنا احتساباً صحیح نہیں ہے ہدایہ میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے یہ دوسرے کو شریک کرنے کا عمل کر لے تاکہ اختلاف اور قرابت میں رجوع کرنے کی صورت سے بچ جائے اگر اس نے خریدی کے وقت نیت نہیں کی پھر دوسرے کو شریک کیا تو امام عظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے اسے مکروع کہا ہے اب قربانی کی نیت سے خریدہ ہوا جانور بدلنے کے متعلق کتابوں میں درج ہے کہ پہلے جو مسئلہ گزرا کے جب قربانی کا جانور گم ہو گیا اور مالک نے دوسرا جانور خرید لیا اور پھر پہلا مل گیا اور اس نے دوسرا جانور جو پہلے سے کم قیمت کا ہے زبا کر دیا تو وہ شخص پہلا جانور کی جگہ دوسرے سے زائد قیمت صدقہ کر دے یہ حکم اس کے لیے ہے کہ اگر پہلا جانور جس غنی نے نظر نہ مانی ہو اور اس کے حق میں متین نہیں ہوا تھا لیکن جب اس نے قربانی کے جانور خریدا تو اس جانور کے ذریعے اس نے قرابت قائم کرنے کی نیت کر لی اور جب وہ اس سے کم تر کے ساتھ بدلے گا تو یہ بدلنا اس کے بعد سے رجوع کرنا ہوگا جس میں اس نے قرابت کی نیت کی لہذا اسے صدقہ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا اب آگے یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جو زیادتی ہے اس کو صدقہ کر دے ہدایہ میں ہے کہ جو جانور پہلے خریدا تھا وہ قربانی کے لیے مقرر تھا معین ہو گیا حتیٰ کہ اس پر واجب ہے کہ قربانی کے دنوں میں بڑینا اسی جانور کی قربانی کرے اور اس کو دوسرے جانور سے بدلنا مکروح ہے اور اگر قربانی کرنے والا شخص فقیر ہے تو قربانی کے دنوں میں بڑینا اسی جانور کی قربانی کرے اور اگر گنی ہے تو اس کے لیے جانور بدلنا مکروح ہے یہ مطلقا مکروح مکروح تحریمی ہوتا ہے لیکن امام آزم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک قربانی کے لیے خریدے ہوئے جانور کو اس سے بہتر سے بدلنا یہ تو اس بات پر دلالت ہے کہ بہتر کے علاوہ سے بدلنا جائز نہیں ان دونوں یعنی امام آزم ابو انیفہ اور امام محمد کے ساتھ خاص اس لیے ہے کیونکہ امام یوسف کے نزدیک قربانی کا جانور فف کی طرح ہے اور اگر قربانی کا جانور خریدا پھر اسے بیچ دیا اور اس کے مصر خریدا تو اس میں کوئی حرج نہیں تو تم اس بات کو سمجھو کہ اگر دوسرا جانور پہلے سے کم تر ہو تو اس میں حرج ہے حرج ہونا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکروح تحریمی ہوگا مکروح تنظیح نہیں ہوگا لہذا قرار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کا پہلے سے کم تر ہونا مکروح تحریمی ہے تو اس مسئلے میں بحث ہے اور دوسرے جانور کے مثل ہونے میں حرج بھی ہے بلکہ جانور بدلنے کے جواز کے لیے دوسرے کا بہتر ہونا شرط ہے جیسا کہ اوپر باتوں میں گزر چکا قربانی کے لیے خریدی ہوئی گائیں کسی کو دے کر دوسرا جانور قربان کرنے کے مطالق فتوہ رضیہ میں ہے کہ گائیں کو بنیت قربانی خریدی اور اس کا دوسری گائیں سے بدلنا بھی منع ہے اللہ کے واسطے اس کی نیت کر کر پھر پھرنا یہ عیب ہے تو جو جانور آپ نے پہلے خریدا آپ جانور اس سے بدل نہیں سکتے اگر آپ نے جانور بدلا اور بدلنے میں پہلے جانور سے جو رکم بج گئی وہ رکم آپ کو صدقہ کرنی ہے ہاں اگر آپ جانور سے قربانی کی نیت سے جو خریدا بدلنا چاہتے ہیں تو وہ اگر اس سے بہتر ہے تو پھر بدلنا جائز ہے ورنہ گناہگار ہوگا بدلنے والا کتاب فتوہ رضیہ جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر پانسو ستتر السلام علیکہ یا رسول اللہ